السلام علیکم میں پرویز اقتر حاشمی ندوی کچھ سنانے جا رہا ہوں ایک بہت دلچسپ مزیدار قصہ ہے اور بہت اچھا اس میں سبق ہے درست سنیے اور حرب الفیل من الغابہ ایک جنگل سے ایک ہاتھی بھاگ رہا تھا فسالو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے لیمادہ حرب تا بھاگ کیوں رہے ہو کیوں بھاگ رہے ہو فقالا تو ہاتھی نے کہا میں بھاگ اس لے رہا ہوں لیانا لا صدقیوں کی شہر نے قرار اٹھان لیا ہے اس نے پلان بنایا شہر نے منصوبہ بندی کیا اعلان کر رکھا ہے یہ جنگل میں بسنے والے سبی زرافہ جانور کو بس قتل کروا دو مربار ڈالو زرافہ ایک جانور ہوتا ہے سمجھ رہا جو اوٹ کی شکل کا ہوتا ہے اگلا پیر اس کا لمبا ہوتا ہے پچھلا پیر چھوٹا ہوتا ہے سمجھ رہا جانور کو زرافہ ربی میں کہتے ہیں تو فقالو لہو لوگوں نے اس ہاتھی سے کہا لیکن نے کہا فیل آپ تو ہاتھی ہو تم تو ہاتھی ہو پھر کیوں بھاگ رہے ہو والا ستہ زرافہ زرافہ جانور تو نہیں اور شہر نے تو زرافہ جانور کو قتل کرنے کا حق میں دیا نا اور تم تو ہاتھی ہو تم کیوں بھاگ رہے ہو تو پھر فقالا تو ہاتھی نے کہا عارف اوزدالی کا اس بات کو میں جانتا ہوں بات تمہاری صحیح ہے لیکن سنو تو آگے بعد کیا ہے کیوں بھاگ رہا ہوں وجہ تو کچھ جانو لیکن شیر نے گدھے کو ذمہ داری دے دی ہے اس کام کا سمجھ رہے ہیں اور پھر ایک بات کا اگر گدھے کسی کام کی ذمہ دار بن جائے تو بس بھاگو وہاں سے کسی کی خیریت نہیں ہے تو ذمہ داری بہت بڑا کام ہے سمجھ رہے ہیں تو ذمہ داری کباب درست کی ہاتھ میں دینا چاہیے جو گدھا نہ ہو کچھ اقل لگتا ہو سمجھ رہے ہیں ونفر پوری نیشن پورا ملک تباہ ہوگا ہر طرف پریشانی ہاہاکاری بیروزگاری کا موسم رہے گا کا سما رہے گا کی فضا رہے گی سمجھ رہے ہیں اس لئے گدھوں کو مت چونے کسی بھی کام کے لیے کسی بھی ذمہ داری کے لیے جو اقل لگتا ہو علم رکتا ہو ہرنر رکتا ہو اور نظر ہر جانب رکتا ہو ہر موضوع اس کے سامنے ہو جو ہر چیز جانتا ہو اب قریش شخص ہو عظیم شخص ہو سمجھ رہے ہیں لیکن گدھوں کو اگر آپ نے بنا دیا ذمہ دار بنا دیا حکومت کے تخت پر فائز کر دیا آپ نے چون لیا تو پھر آپ تباہ ہوں گے سب تباہ ہوگا پورا ملک تباہ ہوگا بہت بڑے سمی واقعے قصے اس کو آگے بھی شیئے کریں سلام علیکم